مہترم خواتینوں حضار میں سمیرہ قاسم سٹیڈنٹ سیویسز کارڈنیٹر گروپ کالجز آسٹریلیا سے آپ سے مخاطب ہوں گروپ کالجز آسٹریلیا اور اس سے واپسہ سبھی کالجز گزشتہ آٹھ برس سے سیڈنی کے ون لوسن سکیر ریٹ فرم میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں سر انجام دیتے آ رہے ہیں تاہم سیڈنی میں بڑھتی ہوئی کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے جی سی اے ٹاور کے مالکان نے جی سی اے ٹاور کو رہائشی منصوبے میں تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے مالکان کے اس ارادے کے پیش نظر اور اس حقیقت کو ملہوت خاطر لاتے ہوئے جی سی اے جی سی اے ٹاور میں اپنی لیس مکمل کر چکا تھا جنوری دوہزار سولہ سے جی سی اے نے اپنی سوی کالوجز کو سیڈنی کے سینٹرل بزنس ڈسٹریکٹ یعنی کہ سیڈنی کے انتہائی ورث میں منتقل کرنے کا فیصہ کیا ہے اس موقع پہ گروپ کالوجز آسٹریلیا جی سی اے کے مالکان کے بھرپور تاہون اور ان کا دل کی اتائی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں اس زم میں گروپ کالوجز آسٹریلیا کے میکرو انگلیش کالوج اور سینٹرل کالوج سیڈنی بزنس ڈسٹریکٹ کے وان ٹو سیون لیورپور سٹریٹ کے لیول فور اور فائیو میں اپنی تعلیمی سرگرنیوں کا بقاعدہ آغاز کر چکا ہے اس طرح سے جی سی اے یونیورسل بزنس سکول سیڈنی یعنی کے یو بی ایس ایس ٹو تھڈی ٹری کالسٹرائی سٹریٹ کے لیول ٹین اور الیون میں اپنی تعلیمی سرگرنیوں کا آغاز کر چکا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی مصرد محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے یہ کیمپسز مشہور شاپنگ سینٹر، ریسٹرنٹ، چینہ ٹاؤن، کوریا ٹاؤن، تھائی ریسٹرنٹ اور ڈالنگ ہارپر جیسے تفریحی مقامات کے بلکل قریب ہے اگر سفری سہولیات کا جائزہ لیا جائے تو مجھے دوبارہ یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سیڈنی کو آنے والے اور سیڈنی کے دوسرے لاکھوں کے جانے والے تمام میجر روٹس کالیش کے بلکل قریب سے گزرتے ہیں صرف یہی نہیں اس کے علاوہ سیڈنی کا مشہور میوزیم سٹیشن کالیش کے چند قدموں کے فاصل پر واقع ہے نہ صرف یہ بلکہ سیڈنی کے دوسرے مشہور ریلوے سٹیشن، ٹاؤن ہارس سٹیشن اور سینٹرل سٹیشن چند منٹوں کی دوری پر واقع ہیں گروپ کالوجیف آسٹریلیا اپنے جدید تعلیمی انتظام اور بہترین اسادسہ کے ساتھ اپنے تعلیمی سفر کو اس جذبے اور لگان کے ساتھ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تینکیو تینکیو